اور ان پر لکھا ہوا ہے ان کتبوں پر لکھا ہوا ہے مثلاً کہ from this village hundred people went to war only nine returned یعنی اس طرح کا انہوں نے کتبے لگا لگا کے پورے ہندوستان میں لگائے ہوئے تھے ہر گاؤں میں کچھ کتبے اپنڈ ہار میوزیوم میں لکھے ہوئے کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے تو لاکھوں کے تعداد میں مسلمانوں نے اس جنگ میں شرکت کی یہاں سے بھرتی کرا کرا کے مسلمان میں دیکھ تین پینز کہلاتے ہیں پنجابی مسلمان جو انہوں نے اپنے پوکس میں لکھا لیکن اس کے بعد جو ان کی پورے ہندوستان سے گرکلے بھی گئے سکھ بھی گئے ہندو ریجمنٹس بھی گئے مسلمان ریجمنٹس بھی گئے مگر ظاہر ہے اس سارے پارٹسپیشن کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا جنگ عظیم ہوئی ختم محطمانوں کو تو کوئی فائدہ اس کر نہیں تھا بسکہ ملازمتیں اور نوکریاں ہوتی رہی ہیں اس پر نحمت اللہ شاہ ولی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ بھی اس جنگ میں انداد دیں گے مگر یہ لا علم ہوں گے اس بات سے کیونکہ یہ انداد بیکار جائے گا از ان ورک فورس کے طور پر ایکٹ کریں گے لیکن رائے نہ جائے گی بیکار جائے گی انداد ہندیاں ہم از ہندو دادہ باشن لا علم ازی کے باشن ہندوستان کے لوگ بھی بہت مدد کریں گے اس جنگ میں لاکھوں کی تعداد میں جانے گئیں انگریزوں نے اس جنگ میں جس پر جھوکا ہے کیلنن فورڈر کے طور پر وہ جنگیں جو خطرناک ہوتی تھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں انڈین برگیٹ بھیج دیا جاتے تھے صحیح اور وہ بارے جاتے تھے مکھیوں کی طرح اور جب رشتہ صاحب ہو جاتا تھا پھر برڈیش اور یورپین فورس جاتے تھے اس علاقے کو کلیر کرنے چلیے یہ ایک بیکار جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو جھوکا گیا پوری دنیا سے لیکن تو پھر وہ آگے بتاتے ہیں یہاں پہ نعمت اللہ now comes into the technology side of it technology side of the war کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ایسے آلات برق پیما اسلاح حشر برپا سازم اہل حرفہ مشہور زمانہ ایسے ایسے آلات ایسے ایسے ہتھیار بنا جائیں گے جیسے آسمانی بجلی کو ناپنے والے ہوتے ہیں ایسا اسلاحہ جو میدان میں قیامت برپا کر دے گا اس زمانے کے مشہور سائنٹسٹ اپنے زمانے کی فائنس technology بنائیں گے جو دنیا کو weapons of mass restrictions کی طرف لے گئی کیونکہ خاص طور پر جب یہ بشارتیں حضور کی حدیث کے ساتھ مل رہی ہوں پھر ہمارا یقین ان پر اور بڑھ جاتا ہے پھر کوئی دلیل جواز نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ فیک ہیں یا بنائی گئی ہیں کہ جبکہ حضور کی حدیث میں آئندہ آنے والے واقعات میں انہی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جب حضور غزوہ ہند کی بشارتیں ہمیں دیتے ہیں خوشخبریاں دیتے ہیں نعمت اللہ علی بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں مسلمان اس دور میں دوبارہ اپنے ان علاقوں کو فتح کریں گے کہ جہاں سے وہ حجرت کر کے رہے تھے تو پھر یہ غیر معمولی spiritual intelligence ہے جس پر ہم کو definitely غور کرنا چاہیے تو آج پاکستان بنایا انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم 47 کے بعد جو خوشخبریاں predictions یا بشارتیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے ہیں چھوٹا سو سوال کرنا چاہوں گے کتنا یہاں سے جب پاکستان کا predictions شروع کرتے ہیں تو کتنا portion ہے بسیکلی جسے پاکستان سے relate کرتا ہے اس کے بعد انہوں نے لینڈ مارکس کی بات کی ہے موٹے موٹے events بتائیں بہت زیادہ detail میں تفصیل نہیں گئے جو اشار ان کے بچے ہیں یا ملے ہیں ہمیں اس میں بات بلکل clear ہو جاتی ہے کہ وہ لینڈ مارکس کی بات کر رہے ہیں بڑے بڑے events کی جیسے انہوں نے 47 سے پہلے تک کے واقعات میں تو جنرل تفصیل دے جیسے لینڈ مارکس سے دیئے ہیں کہ بتا دیا کہ یہی منٹ ہوگی اور وہ ایک پیچر تاریخ کی بنتی جاتی ہے تو 47 کے بعد بھی انہوں نے لینڈ مارکس دیئے ہیں کہ پاکستان بنا پھر مسلمانوں کی کیا تقدیر شروع ہوگی ہم نے کیا غلطیاں کی پھر اس کے رتیجے میں پاکستان ٹوٹا پھر اس کے رتیجے میں کیا ہوا اور اسی طرح آگے پیچر دیلو بڑتے ہیں چل لینڈ مارکس ہیں لیکن وہ لینڈ مارکس ہسٹری کے تیس چالیس پچاس ساٹھ سال اور آنے والے سو دیر سو سال میں ہمیں پوری تاریخ بتا دیتے ہیں کہ آئندہ ہونے والے ایونٹس میں مسلمانوں کا رول کیا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ آئندہ بہت شکریہ حضرت صاحب بہت شکریہ